بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلو مٹن اس میں ایک ایک چمچ ادرک لسن کا لگا کے پیسٹ ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس میں جائیں گے دالچینی جیفل جوتری دو لونگ دو تیز پات اور ایک عدد جو ثابت ہوتی ہے نا علاچی وہ اور بنانے کا طریقہ بہت ایزی جی فرینڈ قرائی میں نے رکھ دیا چلے پہ اور میں استعمال کرنے لگی ہوں میں اس میں ڈالوں گی دو چمچ آپ اپنے مٹیز کے مطابق جتنا آپ کو چاہیے اتنے ہی آپ کوکنگ آئل ڈالتے ہیں گوش زیادہ ہے تو زیادہ ڈال دیں اور کم ہے تو کم ڈال دیں آپ گھی میں بھی ڈال بنا سکتے ہیں اس سے کوکنگ آئل میں بھی اور دیسی گھی میں بھی ہم نے جب لگا کے رکھ دیتے ہیں لسن ادرک کا پیسٹ یہ بوٹیوں کے اندر اس میں رس بس چاہتا ہے جو ہم ایسے فرائی کرتے ہیں اس طرح کا ٹیسٹ نہیں آتا تو اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے سارے کرم سالے وہ ڈالوں گی اور اسے اچھا سے فرائی کر کے اور ایک کپ کے جتنا پانی ڈال کے نہ اسے میں راہ دوں گی گلنے کے لیے جی فرینڈ یہ دیکھیں آدھا کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے اور اس میں جائے گا نمک میں نمک اپنے ٹیسٹ کا مطابق ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کا مطابق ویسے میں نے آدھا چمچ میں ڈال دیا جی فرینڈ ابھی جائیں گے تین چار میں نے سبز مرچے لی لیا ہے جن کو دو عصو مکالی ہے دو سرخ مرچے ہیں یہ خوشک نہیں ہے جو فریش ہوتی ہیں وہ ہے اور تین سلائس میں نے ایک لیمو پہ کیا ہے اور دو لیمو کا رس میں اس میں ڈالوں گی جی فرینڈ یہ دیکھیں یہ ایک چمچ لیمو کا رس ہے جو میں اس کے اندر ڈالوں گی اگر آپ کو نا ٹیسٹ سپائس چاہیے ویسے تو لائٹ سا بہت مزے کا پنگیا ہے لیکن اگر آپ کو ٹیسٹ سپائس چاہیے تو جو میں نے آپ کو صبح صبح کچن میں شیز وان چکنی موجود ہے نا ایک چمچ وہ ڈال دے جی فرینڈ چھٹ پت تیار ہونے والا نیمو بوٹی ہمارے بلکل ریڈی ہو گیا ہے بہت لائٹ اور کھانے میں بہت مزے کا ابھی میں آپ کو نا شعور کر کے دکھاتا ہوں جی فرینڈ نیمو بوٹی ہماری تیار ہو گئی ہے بہت لائٹ اور چھٹ پٹ اور فرینڈ میں نے اسے سرف کیا شیز وان چکنی کے ساتھ اور لسن کا چار سرکے والا جو کہ دونوں ریسپی ہیں سو بھی سو بھی کچن پہ موجود ہیں فرینڈ آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور خوش رہیں خوشیاں باتیں اپنا اور اپنوں کا خیار رکھنے ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ